ارادہ تو میرا تمہیں پوری عزت سے اپنانے کا تھا مگر تمہارے گاؤں کے سردار نے تم سے یہ حق چھیننے پر مجھے مجبور کر دیا ہے اس نے میرے خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے میری بہن کو اغوا کرنے جیسا گناہ کیا ہے اب میں اسے بتاؤں گا کہ عزت کو پامال کرنا کسے کہتے ہیں جب تم اپنی لٹی پٹی عزت کے ساتھ گاؤں پہنچو گی تب اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے تب اسے پتا چلے گا کہ میر سجاول کے ساتھ کھیل کھیلنے کا کیا نتیجہ نکلا ہے میرے خلاف کی گئی سازش اسے کتنی مہنگی پڑی ہے یہ بات اسے آنے والا وقت اچھی طرح سمجھا دے گا آئندہ وہ میر سجاول سے ٹکرانے سے پہلے سو بار سوچے گا اپنے گاؤں کی ہر لڑکی کی عزت کو وہ اپنی عزت سمجھتا ہے اب دیکھتا ہوں کیسے وہ میر سجاول سے اپنی عزت بچاتا ہے میرا بدلہ یہیں پر ختم نہیں ہو جائے گا اس کا غرور توڑنے کے بعد اس کو قبر تک پہنچا کر ہی دم لوں گا میر کے لہجے میں اس وقت ایک درندہ بول رہا تھا اس کے اندر کا عاشق جیسے مر چکا تھا انتقام کی آگ میں وہ اندہ ہو گیا تھا زرتاج اس کی باتیں سن کر پتھر ہو گئی تھی وہ اپنا رونا بھول کر ٹکر ٹکر میر کو دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں سے بیک وقت حیرت پہ یقینی اور ناومیدی چھلک رہی تھی مگر میر سجاول نے انہیں پڑھتے ہوئے بھی نظر چورانے کی کوشش نہیں کی تھی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا زرتاج یک دم ہوش میں آ کر میر کے قدموں سے لپٹ گئی میر سائیں اپنی محبت کو اس دشمنی کی پینٹ مت چڑھائیں مت بھولیں کہ آپ نے مجھ سے بے حد پیار کیا ہے مجھ سے انگنت وعدے کی ہیں قسمیں کھائی ہیں پلیز مجھے برباد مت کریں وہ اس کے پاؤں پکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی نہیں کی میں نے تم سے کبھی محبت کوئی وعدہ نہیں کیا کوئی قسم مجھے یاد نہیں اس وقت مجھے صرف یاد ہے اتنا کہ تم معظم شاہ کی عزت ہو اس کے گاؤں کی عزت ہو میر سجاول نے دھاڑتے ہوئے کہا ابھی آپ بہت غصے میں ہے دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچیں اس میں ہم دونوں کی بربادی ہے آپ کا یہ جذباتی پن ہم دونوں کو جدا کر دے گا وہ اب تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی برباد تو میں ہو چکا ہوں تمہارے عشق میں دنیا بھلائے بیٹھا تھا نہ مجھے دشمنی کی کوئی فکر تھی نہ اس سالے کی کوئی پرواہ وہ مجھے زک پر زک پہنچاتا رہا اور میں تمہاری محبت کے خمار میں گم اسے ڈھیل دیتا گیا مگر اب مجھے ہوش آ گیا ہے وہ درشتگی سے کہتا اسے اپنے قدموں سے اٹھا کر کھینچتا ہوا بیٹ تک لے آیا زرتاج نے روتے ہوئے بیٹ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر میر سجاول نے اس کے سر سے چادر کھینچ لی زرتاج نے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپا لیا وہ سر جھکائے بیٹھی تھی مگر اس کے سامنے اس کا محبوب نہیں ایک وحشی درندہ کھڑا تھا جس نے اس دن اپنی وحشت اور درندگی دکھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی زرتاج تڑپ تڑپ کر روتی رہی اس کی چیخ و پکار سسکنیوں نے بھی میر سجاول کے اندر سوئے ہوئے انسان کو نہیں جگایا زرتاج کی بھرپور مزاحمت بھی اس کی درندگی کے سامنے دم توڑ چکی تھی کیونکہ وہ میر سجاول کی مضبوط گرفت میں تھی آج اسے محبت اور احترام سے چھونے والے ہاتھ نوچ خسوٹ رہے تھے بس صرف گھٹی گھٹی سی سسکیاں باقی رہ گئی تھی میر سگرٹ پر سگرٹ پھونکتا رہا جب طبیعت حد سے زیادہ بوجر ہو گئی تو اس نے کروڑ لے کر سونے کی ناکام سی کوشش کی مگر دل پر پڑے بوجھ نے اسے ایک پل کی بھی نین نہیں لینے دی دوسرے دن دوپہر کے بارہ بجے جب میر سجاول اس کے پہلو سے اٹھا تو زرتاج کے پاس عزت کے نام پر کچھ بھی نہیں بچا تھا میر سجاول نے اس کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کے وجود کی بھی دھجیاں بکھیر دی تھی اس میں اتنی بھی حمد نہیں تھی کہ وہ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹ لے میر سجاول کچھ دیر بعد واشن سے فرش ہو کر نکلا شیشے میں بال بناتے ہو اس نے ایک نظر زرتاج پر ڈالی وہ بے سد پڑی تھی میر سجاول کی درندگی کے نشانات اس کے چہرے اور جسم پر نمائیا تھے وہ قدم بڑھا کر اس کے نزدیک پہنچا پھر جھک کر اس کے ادھڑے ہوئے لباس کو سمیٹا چھونے پر احساس ہوا کہ وہ شدید بخار میں پھنک رہی تھی ایک لمحے کو میر سجاول کے دل کو کچھ ہوا مگر دوسرے ہی پل اس نے خود پر بیگان گیتاری کر لی وہ خود کو کسی قیمت پر بھی زرتاج کی محبت میں کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے ذہن سے ہر سوچ کو جھٹک کر اسے جلد ہی بازوں میں بھر کر بیسمنٹ سے نکل آیا میر نے اچھی طرح زرتاج کو چادر سے کور کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی اس کے پھٹے ہوئے لباس سے اس کے جسم کا ذرا سا بھی حصہ نہ دیکھ سکے پتہ نہیں کیوں وہ اب بھی اتنی احتیاط کر رہا تھا جبکہ وہ اسے خود پوری طرح برباد کر چکا تھا وہ لاکھ اسے چادر سے چھپا دیتا مگر زمانہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا اس حقیقت سے وہ انجان نہیں تھا اس نے بے ہوش زرتاج کو گاڑی کے پچھلے حصے میں ڈال دیا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائے وہ بے حد مسترب تھا مگر چہرے کے نکوش انتہائی سختی لیے ہوئے تھے اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا استراب گزری شب کا احوال سنا رہا تھا مگر چہرے پر کسی پچھتاوے کی پرچھائی تک نہیں تھی گاڑی سست روی سے فارم ہاؤس کے گیٹ سے باہر نکلی تو اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں سختی سے بند کر لیں اما میں نے کسی کا بھی کبھی برا نہیں چاہا اور نام اللہ پاک کی بنائی ہوئی حدود توڑنے کی کوشش کی پھر کس جرم کی سزا کی صورت مجھے معظم شاہ جیسا جابر شوہر ملا ہے ان کے نزدیک میری کوئی وقت نہیں ہے وہ دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی عروش ماں کے گلے سے لگ کر رو پڑی سب کے سامنے تو اس نے خود کو کنٹرول کیا ہوا تھا مگر تنہائی ملتے ہی وہ ماں سے لپٹ کر دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی عروش ایسی باتیں مت کرو آپا سن لیں گی تو انہیں بہت برا لگے گا تم اس رشتے کو تھوڑا وقت دو خود بخود آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی شروعات میں ایسا ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے مگر وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تم ابھی سے گھبرا جاؤگی تو باقی زندگی کیسے گزاروگی سمینہ بیگم اس کی پشت سہلاتے ہوئے سمجھا رہی تھی شاہ نے انہیں آج ہی شہر سے بلوایا تھا اس نے عروش کی آنکھوں میں رقم التجاہ پڑھ لی تھی یا پھر اس کی حالت پر ترس آ گیا تھا اما آپ انہیں نہیں جانتی وہ اپنی انا کے خول میں بند ہیں کبھی اس سے باہر نہیں نکلیں گے مجھ سے شادی انہوں نے صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے کی تھی مجھ سے انہیں کسی بھی قسم کا لگاؤ نہیں ہے لگاؤ بھی ہو جائے گا بہت جلد جب وہ اپنے بچے کو دیکھے گا اولاد بہت بڑی نعمت ہے یہ بڑے سے بڑے جابر اور پتھر دل کو بھی پگلا دیتی ہے وہ بھی بدل جائے گا اور تمہاری بھی قدر کرنے لگے گا خیر سے اللہ پاک تمہیں اس رتبے پر فائز کرنے والے ہیں تم بس اپنا خیال رکھو دماغ سے ہر فضول سوچ کو نکال پھینکو اس سے تمہاری صحت پر برا اثر پڑے گا سمینہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ عروش معظم شاہ سے بدزن نہ ہو عروش نے کچھ کہنے کے لیے موں کھولا ہی تھا کہ تب ہی دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی عروش بی بی کو چھوٹے شاہ جی نے اپنے کمرے میں بلوایا ہے ملازمہ پیغام دیکھ کر پلٹ گئی امہ وہ بلا رہے ہیں میں ابھی آتی ہوں آپ تب تک آرام کریں سفر سے تھک گئی ہوں گی عروش کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اس کے چہرے پر یک دم گھبراہت پھیل گئی تھی سمینہ بیگم کو دل ہی دل میں بہت افسوس ہوا سست روی سے چلتی ہوئی وہ بیڈروم تک پہنچی اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے دوپٹے کے پلو سے اچھی طرح اپنی آنکھیں خوش کی اور روم کے اندر داخل ہو گئی شاہ سوفے پر بھرا جمان تھا اس نے گہری نگاہ سر سے پاؤں تک عروش کا جائزہ لیا اب تو خوش ہونا تم تمہیں تمہاری امہ اور بھائی سے ملوا دیا دل کو تسلی مل گئی ہوگی کم از کم اب تو تمہارے چہرے پر چھائی سوگواری رخصت ہو جانی چاہیے شاہ نے قدرے تیکھے لہجے میں جتایا عروش کے اندر ہونے والی خوشگوار تبدیلی نے بھی شاہ کی اکھڑ مزاجی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تھی جی بہت خوش ہوں عروش کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہت امڈ آئی وہ شاہ کے لہجے کی کاٹ محسوس کرتے ہوئے بھی خوشدلی سے بولی اس نے چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا وہ ٹرکش کلر کے انتہائی نفی سوٹ میں کمزوری کے باوجود بھی ہمیشہ کی طرح بلا کی پرکشش لگ رہی تھی شاہ چند لمحے بے خودی میں اسے دیکھتا گیا میری جان میں جانتا تھا تم بہت خوش ہوگی کیونکہ تم مطلب ہی ہونا مطلب کی بات پر خوش ہوتی ہو میر سبتین سے بھی تمہارا کوئی مطلب جڑا ہوا تھا اس لئے اس کی گاڑی سے اترتے وقت بلکل ایسی ہی مسکراہت سے روشن تھا تمہارا چہرہ شاہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے بے حد نزدیک آ گیا اور اپنے ہاتھ کی پشت سے نرمی سے اس کا گال سہلاتے ہوئے تنس کا تیر چلایا عروج کے چہرے سے یک دم مسکراہت گائب ہو گئی اور اس کی جگہ سراسیم گینے لے لی میں پچھلے تین ماہ سے بلکل ایسی ہی مسکراہت تمہارے چہرے پر کھوج رہا ہوں مگر میری ہمراہی میں ایک بار بھی یہ مسکراہت یہ سکون مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا اس نے عروج کے بالوں کو ذرا سا جھٹکا دیتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا ان حالات میں میرے چہرے پر مسکراہت آپ ہی کیسے سکتی تھی جب بات پہ آپ مجھے کچوکے لگاتے ہیں آپ جب تک یہ فطور اپنے دماغ سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک نہ میری زندگی میں سکون ہو سکتا ہے اور نہ آپ کی زندگی میں جب میں آپ کی نظر میں اتنی ہی گناہگار تھی پھر مجھ سے شادی کیوں کی تھی کیوں اپنی اور میری زندگی کو جہنم بنا دیا عروش اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے یک دم پھوٹ پڑی اس لیے کہ میں تم سے محبت محبت نہیں کرتا میں تم سے وہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا مگر این وقت پر انا بیچ میں آ گئی اور شاہ نے لفظوں کے ساتھ معنی بھی بدل دیئے مائی ڈیئر وائف میں تمہیں پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں کہ میں نے تم سے شادی صرف اپنی زد پوری کرنے کے لیے کی تھی اپنی زد پوری کرنے کے لیے میروں کو نیچہ دکھانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں تم سے شادی بھی صرف اس لیے ہی ضروری تھی ورنہ ایسی لڑکی کی میرے نزدیک کوئی عوقات نہیں جو مجھ سے پہلے ہی کسی اور کی منظور نظر رہ چکی ہو وہ بے رحمی سے عروش کی تزہیق کر رہا تھا اپنی ذات پر ہونے والے اس شرمناک تبصرے پر عروش کی زبان گنگ ہو گئی تھی وہ زخمی نظروں سے شاہ کو تک رہی تھی مجھے اس طرح دیکھنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی یہ معصوم صورت میر سبتین کو تو موم کر سکتی ہے مگر معظم شاہ کو پگلا نہیں سکتی اس نے تلخی سے کہا آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں اتنی نفرت ہے مجھ سے تو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیں مگر خدارہ مجھے یوں زندہ درگور مت کریں وہ شاہ کا گرے بان پکڑے کھڑی تھی عروش بی بی اس خوش فہمی میں کبھی مت رہنا کہ میں کبھی تمہیں آزاد کر دوں گا آخری سانس تک تم میرے ساتھ رہو گی صرف میری بن کر میرے مرنے کے بعد بھی میرا نام تمہارے نام سے جڑا رہے گا اس لیے سنہرے خواب دیکھنا چھوڑ دو شاہ نے اپنا گرے بان عروش کے ہاتھوں سے چھڑایا پھر اس کی تھوڑی کو جھکڑا تو اس حرکت پر چند لمحے اس نے عروش کو گسیلی نگاہوں سے گورا پھر جھک کر اس کے ہونٹوں پر استحقاق سے بھرپور مہر سبت کی اور بغیر کچھ کہے اسے دکیلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا عروش خود کو سنبھالتے سنبھالتے بھی بیٹ پر بیٹھتی چلی گئی اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو ہموار کیا اسے شاہ کی خموشی سے خوف تو محسوس ہوا مگر اب اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا عروش نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے تیہ کر لیا تھا اب وہ اس شخص کے سامنے ایک آنسو بھی نہیں بھائے گی اور نہ ہی اب کوئی صفائی پیش کرے گی زرتاج کا باب دوڑتا ہوا پھولی سانسوں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچا تھا جہاں زرتاج کے اردگرد لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا مجمع سے کچھ دور ہی اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے وہ پوری آنکھیں کھولے زمین پر بے ہوش پڑی زرتاج کو دیکھ رہا تھا مگر اس میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ جھک کر اپنی نازو پلی بیٹی کی بے آبرو وجود کو سمیٹ لے وہ پچھلے چوبیس گھنٹوں سے دیوانا وار اسے تلاش کر رہا تھا ہر ایک کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا مگر اب وہ سامنے تھی تو دل کہہ رہا تھا کہ اسے اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دے وہ واپس پلٹ جائے یہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے اجنبیوں کی طرح کیا دیکھ رہا ہے اپنی بیٹی کو انصاف نہیں دلوائے گا زرتاج کی ماں نے اس کا بازو دبوچ کر کہا زبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے موٹی لکیریں بے رہی تھی اس نے لوگوں کے بیچ سے راستہ بنایا اور جھک کر زرتاج کو بازووں پر اٹھا لیا اپنی پشت پر ہونے والی چیمگوئیاں جان لےوا تھیں مگر اس وقت اسے اپنی بیٹی پر گزری قیامت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا اپنی لٹی ہوئی عزت بھی نہیں اس کا رخ میر حویلی کی جانب تھا مجھے اندر جانے دو تمہیں رب کا واسطہ ہے وہ چوکیدار کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا وہ زرتاج کو بازووں میں اٹھائے حویلی کے دروازے کے باہر کھڑا تھا کل سے تو نے دماغ خراب کر دیا ہے اس وقت صاحب لوگ گھر میں نہیں ہیں تو بعد میں آنا ابھی یہاں سے جا اگر میر سائن کو پتا چل گیا تو نے اس علاقے میں قدم رکھا تو وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے چوکیدار نے اسے جھڑکتے ہوئے دمکایا تب ہی میر سبتین کی گاڑی گیٹ کے پاس آ کر رکھی بشارت کیا مسئلہ ہے کون ہے یہ آدمی میر سبتین گاڑی کا شیشہ اتارے چوکیدار سے استفسار کر رہا تھا اس کے ساتھ میر گزنفر بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے سائن بس ایک بار میری فریاد سن لیں میری نسلوں پر آپ کا احسان ہوگا وہ بھی سبتین کی طرف مڑا بشارت اسے اندر آنے دو میر سبتین اس کی اور اس کے کاندے سے لٹکی ہوئی لڑکی کی حالت پر گہری نظر ڈالتے ہوئے سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں بات کی تیہ تک پہنچ گیا اور اسے اندر آنے کی اجازت دے دی کہتے ہوئے گاڑی گیٹ سے اندر لے گیا میر گزنفر اور میر سبتین گاڑی سے اتر کر ایک ساتھ چلتے ہوئے حویلی کے اندرونی دروازے تک پہنچے جہاں زرتاج کے ماں باپ اسے لیے کھڑے تھے زرتاج کے باپ نے اسے زمین پر لٹا دیا اور جھک کر میر گزنفر کے پاؤں پکڑ لیے میر سائیں ہم غریبوں کے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں اور آج وہ بھی سر بازار نلام ہو گئی میر سجاول نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی وہ زارو کتار رو رہا تھا تمہیں کیسے یقین ہے اس کے ساتھ یہ سب میر سجاول نے کیا ہے میر گزنفر کی آواز کونے میں سے آئی تھی سائیں لوگوں نے بتایا ہے کہ کل میر سائیں نے ہی اسے اغواہ کیا تھا انہوں نے چھوٹے میر کو اپنی گاڑی میں لے جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ گھ گیا کر بولا جھوٹ بول رہا ہے یہ پھنسا رہا ہے میرے بچے کو ان بھوکے ننگوں کے پاس بس یہی پہندرہ ہوتا ہے اپنی خوبصورت بلاؤں کو ملنے پر فوراں سے بیشتر باہر نکل آئی تھی نہ بڑی بی بی ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت مٹی میں کیوں ملائیں گے گاؤں کے لوگوں نے چھوٹے میر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے زرتاج کی ماں ہچکیاں لیتے ہوئے بولی خبردار اب تم دونوں میں سے کسی نے میر سائیں کا نام بھی اپنی زبان سے لیا تو زبان کھینچ لوں گی اس کوڑے کے ڈھیر کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ فائزہ بیگم اتنے زور سے چیخیں کہ ان کی آواز پھٹ گئی فائزہ اپنی آواز نیچی رکھو اور اندر جاؤ کیا تم اس گھرانے کے قائد قانون بھول چکی ہو میں یہاں موجود ہوں یہ معاملہ میں خود دیکھ لوں گا میر غزنفر ناغواری سے بولے میر سبتین لب بھینچے کھڑا تھا اس کے لیے یہ تماشا ناقابل برداشت تھا میر سائیں گستاخی ماف مگر یہاں بات میرے بیٹے کی ہو رہی ہے جب تک یہ تینوں حویلی سے دفع نہیں ہو جاتے میں کہیں نہیں جاؤں گی وہ کہر برساتی نظروں سے انہیں گھورتے ہوئے بولی بی بی ہم پر رحم کریں ہماری زرتاج کی زندگی برباد ہو گئی ہے سارے گاؤں میں ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے اب ہماری بیٹی سے شادی کون کرے گا آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے اسے اپنا لیں ورنہ ہم اسے زہر دے کر خود بھی خودکشی کر لیں گے ہاں تو کر لو خودکشی تینوں کہیں جا کر ڈوب مرو مگر ہمارا پیچھا چھوڑ دو اس حویلی میں قدم جمانے کے خواب مت دیکھو اس گند کو میں اپنے گھر میں جگہ ہرگز نہیں دوں گی تم نے حویلی کے وارث کو پھنسانے کے لیے زبردست چکر چلایا ہے مگر میں تم جیسوں سے نپٹنا اچھی طرح جانتی ہوں فائزہ بیگم نے نفرت سے کہتے ہوئے ان تینوں کو دھکے دینا شروع کر دئیے رک جائیں فازہ چاچی ایک منٹ رک جائیں میر سبتین بلند آواز میں دھاڑا فائزہ بیگم نے تیوری چڑھائے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا زرتاج سے شادی میں کروں گا میر سبتین مستحکم لہجے میں بولا فائزہ بیگم کے ہاتھ جہاں کے تہاں رہ گئے موسیقی